یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو امن بھائین کا سوال یہ ہے کہ زہر کی تین رکعت جو ہے نا وہ نکل گئی تھی امام صاحب کی جب یہ جماعت میں شامل ہو اب آخری ایک رکعت جو ہے نا ان کو امام صاحب کی ملی ہے تو یہ بچی ہوئی نماز کس طرح سے ادا کریں گے اور لوگوں کو اس کے اندر اکثر کنفیوزن رہتا ہے کہ جب امام صاحب کی آخری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کے لئے پہلی ہے یا آخری ہے اس کے بعد قائدہ کریں گے نہیں کریں گے کنفیوزن رہتی ہے ایک اصول نماز کے اندر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ چاہے دو رکعت کی پڑھیں یا چار رکعت کی ہر دو رکعت کے اوپر قائدہ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی دو دو رکعت کے اوپر یعنی پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوگے پڑھیں گے تو دوسری میں بےٹھیں گے پھر تیسری میں کھڑے ہوگے چوتری میں بےٹھیں گے اس طریقے سے ہر دو دو کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہے اس اصول کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تو جو امام صاحب آخری رکعت پڑھ رہے تھے اگر آپ اپنے لئے دیکھیں تو وہ پہلی رکعت آپ کے لئے ہوگی اب کیونکہ آپ کو دو کے اوپر بیٹھنا ہے تو پہلی رکعت کے بعد جب آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس کے اندر قاعدہ کریں گے یعنی اس میں آپ بیٹھیں گے پھر اس کے بعد تیسری میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے اور چوتھی رکعت کے اندر بیٹھیں گے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہوئے چلیں گے مغرب کے اندر بھی اکثری لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر آخری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ امام صاحب سلام کے لئے بیٹھتے ہیں اب یہ سوچتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے تو جب ہی سلام پھر نیک پتھ کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت میں بھی ان کو بیٹھنا ہوگا کیونکہ جو پہلی رکعت امام صاحب کے ساتھ یہ بیٹھے تھے اصل میں وہ ان کے حق میں پہلی رکعت تھی اور ان کو دوسری پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے کیونکہ پہلی کو چھوڑ کے دوسری پہ تیسری کو چھوڑ کے چوتھی پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو اس حساب سے پہلی میں چاہے بیٹھے یا نہیں بیٹھے لیکن دوسری پہ تو پھر ان کو اپنا بیٹھ نہیں پڑے گا پھر تیسری پہ کھڑا ہونا ہے چوتھی پہ بیٹھنا پڑے گا تو اس کے تحت آپ دیکھیں گی کہ جو زوہر والا مسئلہ ہے اس میں آخری رکعت جب امام صاحب آپ شامل ہوئے امام صاحب کے ساتھ تو اس میں آپ کی وہ پہلی مانی جائے گی اور جب آپ اپنے لئے کھڑے ہوں گے جس کو آپ پہلی شمار کریں گے وہ آپ کے حق میں دوسری مانی جائے گی تو امام صاحب کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے زوہر میں جو بیٹھے تھے وہ پہلی میں بھی بیٹھیں گے پھر جب آپ اپنی دوسری پڑھیں گے تو اس میں بھی بیٹھیں گے پھر آپ تیسری میں کھڑے ہوگے چوتھی رکعت کے اندر بیٹھیں گے تو اس لئے بیٹھنے میں لوگوں کو کنفیوزن ہوتی ہے کہ تین بار ایک ساتھ بیٹھنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی مغرم میں تو تینوں میں ہی رکاتوں میں بیٹھنا ہو جاتا ہے اور باقی نمازوں میں تین بار کسی میں دو بار بیٹھنا ہو جاتا ہے تو اس طرح لوگوں میں کنفیوزن ہوتی ہے تو اب اس طرح فرس سیکنڈ فرس سیکنڈ دیکھتے ہوئے چلے آپ کے حق میں جو بھی رکات دوسری ہوگی ہمیشہ آپ کو اس میں بیٹھنا ہوگا یعنی قادہ کرنا ہوگا